صاحب صاحب آپ کی نظر میں ایک طرف اینو سی کینسل ہوا رکاوٹیں کھڑی کر دی گئے اس کے باوجود دعوے بڑے کیے جارہے تھے بڑی بڑھ کے ماری جاری تھی کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے اور ہر صورت میں کریں گے پھر اچانک سے سب کچھ ہو جاتا ہے اس سب میں آزم سواتی جو منظر عام سے کافی عرصے سے غائب تھے اچانک ان کا سامنے آنا یہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کیا ظاہر کرتا ہے آزم سواتی صاحب کا کوئی اہم کردار ہے اس میں دیکھیں آزم سواتی صاحب کا اہم کردار بنا دیا گیا ہے اس کی پارٹی میں پہلی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی گوچھے ان کے ساتھ کچھ ان کا دعویٰ ہے کچھ ذاتی طور پر ایسی زیادتی ہوئی ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ان کے جو سیاسی کردار ہے اس پہ نکتہ چینی کروں لیکن وہ ہمیشہ سے میں ان کو بہت پرانے وقتوں سے جانتا ہوں جب وہ جی ایو آئی میں جس طریقے سے آئے تھے جس طریقے سے انہوں نے امریکہ میں پاکستانی اور ایشیای نوجوانوں کو جس طریقے سے بیگار کیمپوں میں رکھا تھا اور پھر پی ٹی آئی میں اس کی جس انداز سے انٹری ہوئی تھی اور جس انداز سے انہوں نے اروج کی سیڑھیا تھے کی تھی وہ سب چیزیں جاننے والوں کے سامنے موجود ہیں وہ سیاسی طور پر انتہائی جھوٹا اور مکار شخصیت ہے وہ ہمیشہ سے وقت کے دارے کے ساتھ چلنے والا بندہ ہے اب اچانک ان کا منظر عام پہ آنا اور پھر ساتھ ساڑھے ساتھ پجیے ان کے لیے جیل کے دروازے کل جانا رات بر اس کا عمر ایوب صاحب سے رابطہ رہنا گوار خان صاحب کو مجبور کرنا کے ساتھ چلنا ہے اور یہ بات جو ہے اوپر سے آئی ہے اور ہم نے خان صاحب کو روکنا ہے ہم نے جلسہ نہیں کرنا ان کا یہ کردار تو اس لحاظ سے پارٹی کے لیے انتہائی نقصاندے ثابت ہوا ہے اور ماضی میں بھی انہوں نے اپنی ذاتی تشکیر اور ذاتی جو ان کا جو ایک سیاسی مقاصد تھی ان کے لیے کئی ڈراما بازی کی تھی تو یہ ان کا ایک اور ڈراما اور یہ وہ کر سکتے ہیں لیکن مجھے جو حیرت ہے وہ پی ٹی آئی کے ان مخلص کارکنوں اور ان مخلص لیڈروں پہ ہے جو یہ جانتے بھوچتے بے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے اسٹیبلشمنٹ نے ان کے جڑے کاٹ دی ہے اسٹیبلشمنٹ نے ان کی سپلائی لائن کو تہس نہس کر دیا ہے اڈیالا جیل میں ایک پورا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے عمران خان صاحب صرف ان اطلاعات پہ ان کا تکیہ ہے جو آزم سواتی یا پنجوتا صاحب یا شیر عبضل جیسے لوگ ان سے کسی کے عشربات سے جا کے ملتے ہیں وہ اطلاعات ہی ان کے پاس ہے ان کا کردار انتہائی محدود کر دیا گیا ہے ان کے پاس زمینی حقائق کا ادراک اس وقت نہیں ہے جو ان کا منباتہ جہاں سے وہ فیضیاب ہوتے رہے ہیں وہ سلسلے تمام رک گئے ہیں ایسے میں پارٹی کارکنوں کو اور پارٹی کے مخلص رہنماؤں کو ازمائش میں ڈالنا سمجھ سے بالاتر ہے اور اپنی سیاسی جماعت کے جو کٹ کاٹ ہے اس کو گٹانا جو ہے وہ دانشمندی نہیں ہے آپ خود فرما رہی ہے کہ فروری سے لے کر ابھی تک پانچ دفعہ جلسے اور جلوس اس بنیاد پہ ملتوی کر دی گئے ہیں کہ ریاست اجازت نہیں دیتے این اوسی نہیں ملتے مختلف وجوہات بیان کی جاتے ہیں ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ادھر پنڈی میں ایک برپور درنا اور جلسہ ہوا جو مات اسلامی کا وہ بھی ان پہ بھی قدغنے تھی ان کو بھی نوسی دستیاب نہیں تھا لیکن جب عوام کا ان کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ عوام ان کے ساتھ نکلی تو انتظامیہ کو سرنڈر کرنا پڑا اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ مران خان صاحب جب ایک کلان مارس لے کے یہ پی ٹی آئی کے لیے فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے بہت نقصان ہوا ہے دیکھیں میں اس جلسے گاہ کے مقام پہ ایک رات پہلی بھی گیا اور جلسے کے دن بھی میں دو تین دفعہ اس مقام پہ گیا وہاں پہ جلسے ہونے کا کوئی امکان اور کوئی اثرات مجھے نظر نہیں آ رہے تھے نہ سٹیج نہ کرسی نہ لائٹ نہ ٹینٹ نہ بریانی نہ دیگے نہ کچھ نہ جو لاؤڈ سپیکر کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ ویرانہ جی بلکل ان کی ناراضگی بجا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ترنول ترنول کا علاقہ جو ہے وہ ذلہ اسلام آباد کے تحت آتا ہے وہاں پہ کوئی دفعہ ایک سو چوالیس نہیں تھا یہ جو شیر ابزل چند لوگوں کو لے کے جا کے انہوں نے وہاں پہ ڈراما کیا خود اپنی گریبان پاڑی پھر جس طریقے سے اس نے پولیس کی وردی پاڑی لیکن پھر بھی پولیس نے تعمل سے کام لیا ان کو گریفتار نہیں کیا میں نے پہلی دفعہ کسی سیاسی لیڈر یا ورکر کو زبردستی اپنے آپ کو گریفتار کرنے کیلئے پیش کرنے پر اسرار کرتی ہوئی دیکھا اور وہ بھی انتہائی بھونڈے انداز میں تو یہ تمام چیزیں اور دوسری میں آپ کو آخری بات یہ کہہ دوں کہ علی امین صاحب جو بڑھکے مار رہتے ان کے ساتھ تو پشاور سے جو وہاں سے جب وہ چل پڑھے تھے اور پانچ پانچ ہزار روپے جب وہ تقسیم کر رہے تھے کیمرو کے ساتھ ایک اپنے ایک آلہ جو ان کا ایک سپورٹر تھا ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑے مہرے نے جس انداز سے ایک دوسری گروہ میں پیسے تقسیم کیے تھے بالکل اسی انداز میں کوئی شرم کوئی حیاء نہیں کیمرو کے سامنے لوگوں میں پیسے تقسیم ہو رہے تھے اور اس کے باوجود وہ دو تین ہزار سے زائد بندے نہیں لا سکے اور وہ دو تین ہزار بھی سرکاری بندے تو اس کے بعد اگر آپ علی امین کے پاس دیس ہزار بھی بندہ ہوتا تو آپ لاکہ نوسی نہ دیتے یہ تو بہت اچھی بات ہے پھر